کیسرِ روم نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنا ایک آدمی مدینے میں بھیجا وہاں پہنچ کر وہ کسی سے پوچھنے لگا آپ کے شہنشاہ معظم کا محل کہاں ہے ہم لوگ شہنشاہ، محل اور معظم جیسے الفاظ سے بلکل ناشنا تھے آپ یہ بتائیں کہ منلہ کس سے ہے کہا مسلمانوں کے بادشاہ سے فرمایا ہمارے ہاں بادشاہ کوئی نہیں صرف ایک قادم ہوتا ہے جو ہمارے معاملات کا انتظام کرتا ہے اس کا نام عمر رضی اللہ عنہ ہے اور وہ محل میں نہیں رہتا بلکہ گاڑے کے ایک جھونپڑے میں رہتا ہے اور اس وقت کہیں مزدوری کر رہا ہوگا رومی یہ سن کر بڑا حیران ہوا آپ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں چل پڑا ذرا آگے جا کر دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ سر کے نیچے درہ رکھ کر مٹی پر سوئے ہوئے تھے یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ ہے حضرت عمر جس کی حیبت سے دنیا کی فرما رواؤں کی نید اڑ چکی ہے اے عمر تم نے انصاف کیا تمہیں گرم ریت پر بھی نید آ گئی ہمارے بادشاہ ظالم اور بد دیانت ہیں اس لیے انہیں سنگین خساروں میں بھی نید نہیں آتی موسیقا 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 موسیقی